آپ سب کو رمضان کا مقدس مہینہ مبارک خدا ونطالعہ آپ کی عبدات کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین کابینہ کی بات کرتے ہیں خدا خدا کر کے کابینہ بن گئی یہ کابینہ وہ کابینہ نہیں ہے جس کا خواب کبھی میاں محمد نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر دیکھا ہوگا اس کابینہ میں سے جو بڑے بڑے برج ہیں جو الٹ گئے انتخابات کے اندر ان کا نام و نشان نہیں ہے ان میں سے کچھ کو کابینہ کے اندر شامل کیا جا سکتا تھا لیکن کیا کریں شہباز شریف صاحب کی مجبوریاں ہیں کچھ مجبوریاں ان کی اپنی کریئٹ کیے ہوئی ہیں کچھ نظام کا جبر ہے اور کچھ اتحادی جماعتوں کا دباؤ ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں ہم خود سر کھجا رہے ہیں کہ یہ معاملات بن کیسے رہے ہیں لیکن کوئی بھی وجہ ہے تو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب ان بندے ہوئے ہاتھوں سے اس کابینہ کی تعمیر کا خواب نہیں پورا کر سکتے تھے جس کا انہوں نے بہت مرتبہ اپنے نجی محافل کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تذکرہ بھی کیا جن برجوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر آنا سناولہ آپ کو اس کے اندر موجود نظر نہیں آتے ہیں ممکن ہے کہ ایک آج جو سینٹ کی سیٹن کے پاس بچ گئی ہے اس کے اوپر ان کو لے آئیں خورب دسگیر اس میں موجود نہیں ہے وہ ایسے لوگ جن کو سیاسی طور پر مارجلائز کر دیا تھا نظام نے انہوں نے اپنی تکالیف اور قربانیوں کے باوجود پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے پھر مزید لچک دکھائی تلال چودری کا نام میرے ذہن میں آتا ہے ان کو سینٹ کا ٹکٹ پرامس کیا گیا تھا دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ ان کو ملتا ہے نہیں ملتا کیونکہ کابینہ کے اندر جو نئے لوگ آئے ہیں اہچیما ہو گئے جیسے یا جہازیب صاحب ہو گئے جیسے یا موسن نقوی ہو گئے ان کو ظاہر ہے سینٹرز بنوا کر ہی آپ نے کابینہ کا مستقل میمبر بنانا ہے تو سینٹ کی سیٹ جو نون لیگ کے پاس بنتی تھیں ان کے اندر تو بہت ساری کنزیوم ہو گئی ایک پیوز پارٹی کے پاس چلی جائے گی تو جو دو تین سیٹیں رہ گئی ہیں اس کے اوپر ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد جن کو پارٹی نے وعدے وعید کیے تھے کہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کے نظام کے اندر اکاموڈیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ایک تو وہ بہت بڑا دجکہ ہے پھر یہ کہ جو برج اُلٹ گئے تھے ان کو اب ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے واپس لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن جس بھگدر میں یہ کابینہ تشکیل دی جارہی ہے اس بھگدر میں تو ان کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس کے اندر جو کمپیٹنس کا لیول ہے وہ بہت کم ہوگا کمفرٹ کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہوگا نون لیگ کے لیے کیونکہ اس کے اندر ایمکی ایم کے نمائندگان موجود ہیں اس کے اندر کیو کے نمائندگان موجود ہیں اس کے اندر ایپی کی جماعت کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے اور اس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نون لیگ کے انسائیڈر کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم ہیں یا نامعلوم کے نمائندگان ہیں اب کابینہ شباہ شریف صاحب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں کے نمائندگان ہیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بنتی ہے تو شباہ شریف صاحب کے لیے جو کمفرٹ لیول ہوگا اگر جن کی ریکوارمنٹ کے بہت زیادہ نہیں ہوتی کمفرٹ لیول کے لیے ان کو صرف اپنے عہدے کے حد تک معاملات کو دیکھنا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں یہی کافی ہے حکومت چلانے کے لیے ان کا تکیہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی بہت ہے تو ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں وہ بہت بڑی کمفرٹ لیول تلاش نہیں کرتے لیکن کمفرٹ لیول حکومت کی فعالیت کے حوالے سے ان کو کم محسوس ہوگی نواز شریف کا اس کابینہ سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق تھا جب وہ لندن میں موجود تھے یا جتنا اب ان کا تعلق ہے پارٹی اور گورننس کے معاملات سے جب کابینہ اپنا اوتھ اٹھا لے گی تو نواز شریف کا انفنونس آپ میں آپ کو کم نظر آئے گا شہباز شریف کا کمفرٹ لیول آپ کو کم نظر آئے گا فنکشنیلٹی کے اوپر بڑے سوالیاں نشان ہیں نئی ٹیم ہے پرانا تجربہ اس کے اندر موجود نہیں ہے نون لیگ کے لیے بطور جماعت ایک دھچکہ ہے کیونکہ الیکشن کے اندر جو کارکردگی وہ توقع کر رہے تھے یا جو سیٹس وہ توقع کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی اس کے بعد نواز شریف پرائم نیسٹر نہیں بنے پھر وہ لوگ جو کابینہ کے اندر آنا چاہتے تھے وہ کابینہ کے اندر نہیں آسکے پھر وہ لوگ جو سینٹر بننا چاہتے تھے وہ سینٹر نہیں بن پائے تو اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس کے باوجود پارٹی کے اندر امن و امان کی کیفیت ہے لوگ بڑے خوش ہیں تو ظاہر میں آپ کی بات بریکن نہیں کروں گا کل سے جب سے انعام سامنے آئے ہیں میری کوئی آدھی درجن پی ایم ایل این کے مرکزی لوگوں سے ملاقات بزریا ٹیلی فون ہم نے کی ہے بات چیت کی ہے اور اس دو کے ساتھ فیس ٹائم بھی میں نے کیا ان کے اندر اتفاق کی باجی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بس بنتے بنتے رہ گئے تو وہ خوش نہیں ہیں تو چھے لوگ جس میں سے چار ٹیلی فون کی اوپر باوجود اس کے کی شاید ان کے خواهر میں لائنز بگ تھی اگرچہ ہم وٹس اپ بات کر رہے تھے اور دو فیس ٹائم کی اوپر جب اوپن لی بات کر رہے ہیں ہم صحافیوں کے ساتھ تو پھر آپ انتازہ کر ستے تھے کہ پارٹی کے اندر وہ کیسی بات کر رہے ہوں گے تو نون لیگ بھارا اس کابینہ کے ساتھ انہوں نے کام چلانا ہے جو مسائل ہیں ان کا امبار بہت بڑا ہے یہ پھر چوتھا بہت بڑا فیکٹر ہوگا شباز شریف کے لیے جو ہی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنا ہے پھر آپ دیکھے گا کہ ملک کے اندر مہنگائی کا ایک اور طوفان آنا ہے اس طوفان کو آپ نے کیسے نپٹنا ہے اس کے کونسیکونسز سے آپ نے کیسے نپٹنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دو اپیسوڈز کے بعد یعنی پیڈی ایم کے بعد اور پھر نگران حکومت کے دوران جو بھی ملبہ اکٹھا ہوا وہ نون لیگ کے سر پر آ کر گرا اور جس کی وجہ سے ان کا جو مین کمپیٹر ہے امران خان اس کے مقبولیت میں اضافہ ہوا اب اگر کوئی یہ کہے کہ امران خان مقبول نہیں ہو رہا تو وہ بھی بالکل غلط بات ہوگی الیکشن کے اندر ان کی کارکتگی آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جو بز ہے مارکٹ کے اندر وہ بز بہت فیوریمل ہے امران خان کے لیے تو نون لیگ کا جو مین کمپیٹر ہے وہ ان کی عادی غلطیوں اور نظام کی سختیوں اور جبر کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ابر کے سامنے آ رہا ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کریں گے اور سختیاں ہوں گی تو اس سختی کے نتیجے میں جو نفرت ابلے گی وہ امران خان کے حق میں جائے گی پارٹی کے اندر سے آپ کو سپورٹ ملنی نہیں کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیا کابینہ کے وجہ سے انتخابات کے نتائج کی اوپر چپ سادنے کی وجہ سے وہ سپورٹ آپ کو نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بڑا ایشو ہے اور اس ایشو کے اندر جو چیز پیش پیش ہے وہ ہے پکڑ دھکڑ اب اسطور کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اس قاضی فائدیسہ نے کیسے رمارکس دیئے ہیں ان نے ایف آئی اے کے لوگ کے سرزنش کی ہے اور جو ایف آئی آر دج کی گئی ہے اسطور کے خلاف اس کو انہوں نے دھیڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے ہمارے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہے ہم نے کب کہا تھا کہ لوگوں کو پکڑے ہیں ہم نے کونسی شکایت آپ سے کی تھی تو یہ پکڑ دھکڑ ہے اس سے پہلے جو اعتجاج ہو رہا تھا اس کے اندر لطیف کوسا اور دوسرے لیڈران کو آپ نے پکڑا سپریم کورٹ بار اس ویسیشن کی طرف سے اس کی اوپر اعتجاج آ گیا تو پکڑ دھکڑ کا کہ کاموں کی ویسے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے آپ کا جو جمہوریت کا انڈیکس ہے وہ بتدریج گرتا چلا جائے گا اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ نواز شریف کے سر پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی وقت بھی ان کے نتائج کے بارے میں کچھ بھی خبر آ سکتی ہے ہم نے دیکھا دو دو سال کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ مقدمات کے ذریعے نتائج پلٹوا دیتے ہیں تو نواز شریف کے بعد جو سیٹ موجودہ کر ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ایک خیال یہ ہے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے اگر نواز شریف سیٹ لوز کر جاتے ہیں یا کسی اور مقدمے میں کوئی ریفرنس بن جاتا ہے اور کسی اور عدالت میں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر سے آپ عدالتی معاملات کو قانون کی سیدھی لائن کی حوالے سے نہیں دیکھتے وہ نظریہیں اشد ضرورت کے تحت قوانین کی تشریف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نواز شریف جنہوں نے ویسے اجتناب برتا ہوا ہے پنجاب تک اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے ان کے سر پر جو تلوار لٹکی ہوئی اگر کس دن تلوار گر گئی تو پھر پارٹی کا دھرن تختہ ہو جائے گا تو پاکستان مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ حکومت کے اندر آ کر آپ کو پریشان نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم ون کا تجربہ کر چکی ہے اور بہت سارے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ آپ کو پی ڈی ایم ون کا تجربہ نہیں کرنا چاہیے وہ دوبارہ سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ آپ کو پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ نہیں کرنا لیکن شباز شریف صاحب اور دوسرے چند دوستوں کی مرضی آڑے آئی اور پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ ہو گیا اب اس تمام معاملے کے اندر نواز شریف کہاں پر کھڑے ہیں میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گمسم ہیں اور انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے اور وہ اندر سے ناراض ہیں میں نے ہمیشہ سے یہ مانا ہے کہ لیڈر اگر ناراض ہے اور پارٹی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو لیڈر خود الزام کا مستحق ہے اگر اس کے سامنے تمام کام ہو رہے ہیں جو عام تجزیاتی طور پر بھی دیکھیں تو پارٹی کے لیے تباہ کونے اگر وہ ان کام کو نہیں روکتا تو لیڈر مرد الزام ٹھہرایا جائے گا اگر معاملات کو اپنے ہاتھ سے وہ نکلنے جانے دے رہا ہے تو پھر وہ لیڈر کہلائے جانے کہ یا قابل نہیں ہے یا اس کو لیڈری چھوڑ دینی چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو تو سب کچھ غلط رہا ہے میری مرضی کی مطابق نہیں ہو رہا میرے دوستوں کو آگے پیچھے کر دیا میرے جو بڑے بڑے جن لوگ پر میں تکیا کیا کرتا تھا اور میرے سٹار پرفارمس تھے لائکی ساگرار صاحب ان سے ہاتھ سے فائنائنس لے لیا اور ان کو فون آفس دے دیا تو یہ معاملات مجھے تو بالکل پسند نہیں ہیں لیکن میں قبول کرتا ہوں ایکسٹینشن باجوا کے مجھے تو پسند نہیں تھی لیکن میں قبول کرتا ہوں پی ڈی ایم ون مجھے تو قابل قبول نہیں تھی لیکن میں اس کو ناپسندیدگی کہ باوجود میں نے حضم کر لیا یہ رویہ لیڈران کے رویہ نہیں ہیں تو اس وقت نون لی جس بھی سیچویشن میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی سیچویشن نہیں ہے اگر کسی جماعت کے لیے پیپس پارٹی سے بھی زیادہ اچھی سیچویشن ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نہیں کہ مکمل طور پر ان کے مسئلے ختم ہو گئے ان کے مسئلے بڑے گھنبیر ہیں لیکن جو موافق محول ان کے لیے بن رہا ہے وہ نون لی کی سیچویشن سے یکسر مختلف ہے نون لی طاقت میں ہونے کے باوجود آپ کو مکمل طور پر مزمحل اور کمزور ہوتی نظر آتی ہے کابینہ بننے کے بعد کارکردگی والی توانائی کی جو باتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور تشنگی والی اور تشویش والی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو پارٹی کے لیے ایک لمائے فکریہ ہے موردن در پارٹی نواز شریف کے لیے لمائے فکریہ ہے کہ ان کی موجودگی کے باوجود اگر پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ آرگمنٹ وہ نہیں کر سکتے کہ میں ہوں تو موجود لیکن غیر موجود ہوں مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن میں اس کو حضم کر رہا ہوں اگر وہ پارٹی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے تو ہی نیڈ ٹو ٹیک چارج اگر وہ چارج نہیں لیتے ان معاملات کا تو لا محالہ یہی ہمیں نتیجہ خص کرنا پڑے گا کہ ان تمام معاملات میں نواز شریف کی اپنی مرضی شامل ہے صرف یہ ہے کہ شباز شریف فرنٹ پر ہے اور نواز شریف پیچھ رہے کے کل رہے ہیں